بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹ دس از آتے محمود فرمیت والی سرکار یوٹیوب چینل تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے خاص طور پر ان سٹورنٹس کے لیے جو پریشان ہے کہ بھئی ہماری میت کی تیاری نہیں ہے کمپلیٹ تو ہم اس کی پروپریشن کیسے کریں گے کونسے قوشنز تیار کریں کونسے قوشنز نہ تیار کریں تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی اہم ہے اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے ہے جو پریشان ہے کہ بھئی ہم سے تیاری نہیں ہو رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا بھئی انشاءاللہ آپ کو میں ایسے قوشنز سارے بتاؤں گا جو آپ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک بیسٹ فورمولا ہوگا آپ کے لیے کہ آپ کے 75 اولٹر 75 آ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ محنت کریں گے پہلے باقی کامیابی دینے والا اللہ ہے تو یہ قوشنز سمجھ لیں میں ان کو ایمپورٹنٹ قوشنز کہوں گا آپ کہہ لیں جی چلیں جی گیس ہے جی ہمارے پاس تو میں اس کو کہوں گا جی یہ گیس بھی ہے یہ ایمپورٹنٹ قوشنز ہی ہے تو بیٹا اگر آپ یہی قوشنز کر لیں گے نا جو میں آپ کو بتاؤں گا آج تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے 75 مارک بھی آ سکتے ہیں اور آج آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ ان کو اچھی جارا تیار کر لیں میں دوسرے لفظ میں بولتا ہوتا ہوں سٹوڈنٹ کو کوئی ڈرگڑا لگا لیں گے نا ان کو ٹھیک ہے مطلب سمجھ لینا ہے اچھی طرح that is کہ آپ نے پریکٹس کرنی اچھی طرح انہی قوشنز کو بار بار کر لیں تیاری کر لیں اور یہ وہی قوشنز ہیں جو پیپورز میں ریپیٹ ہوئے ہوئے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائنگ فیفٹی پوسنٹ قوشنز ایسے ہوتی ہیں جو پریویس لی بھی آ چکے ہوئے ہیں اب باقی آپ کے جو اس کو سالٹ کر لیں اور انہی ڈیفینیشنز کو ایم سی کی اس کو تیار کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بہت اچھے نمبر آ جائیں گے خاص طور پر میٹھ کے اندر یہی کریٹریہ آپ باقی سبجکٹ کو بھی لگا سکتے ہیں باقی سبجکٹس کے بھی گیس یا انپورٹنٹ قوشنز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو بھئی ویڈیو آپ نے کوئی دیکھنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی قوشن آپ سے مس نہ ہو جائے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک شیئر ضرور کر دیں ٹھیک ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں ٹھیک ہے چلے جی اب ہم سلتے ہیں آپ نے کمپیوٹر سٹوین کی پر ہے انہی قوشنز کی تو آپ ان قوشنز کو ایزی لی اٹیمٹ کر لیں گے میں کہوں گا جی پیس آف کےک ہوگا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ قوشنز آپ کے ایسے قوشنز ہیں جو آپ کو 75 مارکس لینے میں بہت ہیلپ کریں گے تو یہ آپ کا قوشنز ہیں چپٹر وائز میں نے یہ سارے قوشنز سارے پاس پیپرز دیکھ کے ریسرچ کر کے نکالے ہیں اور یہ قوشنز بہت دفعہ آ چکے ہوئے ہیں چپٹر ون کے یہ قوشنز ہیں جو ہر دفعہ تقریباً ریپیٹ ہوئے ہوئے ہیں چپٹر ٹو کے یہ قوشنز ہیں چپٹر ٹو مشکل لگتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ قوشنز آپ اچھی طرح کر لیں آپ کو سارے قوشنز سمجھ آ دیں گے یہ کر لیں گے اور اگر سٹیٹمنٹ کوئی چینز بھی ہو گئی تو آپ کو اس کا میتھو پتہ ہو تو اب وہ میتھوڈ آپ کو یاد ہوگا وہ قوشنز سالٹ کر سکتے ہیں چپٹر ٹری تو بہت آسان ہے ویرییشنز والا چپٹر ہے یہ بچوں کو بہت آسان لگتا ہے تو اگر آپ نے شورٹ قوشنز پورے اٹیمٹ کرنے ہیں پہلا چپٹر اور تیسرا چپٹر اچھی طرح تیار کر لیں چپٹر ٹو کو آپشن میں رکھیں ٹھیک ہے چپٹر ٹو آپ کا آپشن میں آ جائے گا آپ نے پہلے تیسرے کے قوشنز اٹیمٹ کرنے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ سیکنڈ کے قوشنز چپٹر ٹو کے کیونکہ تین 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 پہلے تین چپٹر میں سے نائن شورٹ آنے ہیں اور اس میں سے چھے کرنے ہیں تینوں چپٹر میں سے تین تین آنے ہیں یہ تو کہا جی چپٹر نمبر وان ٹو سری فور فائف سکس پارے پہلے فور میں سے ڈیفینیشنز تیار کریں اچھی طرح ڈیفینیشن بٹا آپ نے کوئی نہیں چھوڑ لیں ساری ڈیفینیشنز تیار کرنی ہیں سارے چپٹر کی تیار کرنی ہیں خاص طور پر جو مسلینیس کے انتر ڈیفینیشن وہ تو بہت ضروری ہیں چپٹر فور کے یہ کوششنز امپورٹنٹ ہیں چپٹر فائف تو ہلوہ چپٹر میں بولتا ہوں کیا جی ہلوہ چپٹر ہلوہ کا مطلب ہے بہت آسان ہے اسی طرح آپ کے یہ چپٹر نمبر فائف تو ہلوہ چپٹر رہے آپ کا ٹھیک ہے جی چپٹر نمبر سکس مشکل لگتا ہے بچوں کو مجھے بہت سارے سٹوڈنٹس بولتا ہیں چپٹر سکس مشکل ہے میں بہت مشکل لگتا ہے علیکہ مشکل چیزیں نہیں ہیں فورمولاز یاد کریں اس کی ڈیفنیشنز یاد کریں questions easy ہیں سارے صرف statistics ہیں application ہے آپ کی چپٹر نمبر سیون بہت امپورٹنٹ ہے چپٹر نمبر سیون میں سے آپ کو تین شوٹ آئیں گے منیموم ٹھیک ہے باقی جو questions آپ کے 7.123 یہ شوٹ کے لیے ہے 7.4 ہے یہ لگ کے لیے ہے شوٹ بھی آ سکتا ہے لیکن زیادہ اس میں سے لگ آئے گا اب بات آگیجی چپٹر 8 سے آنورڈ 13 تک چپٹر 8 کی یہ definitions ہیں چپٹر 9 کی یہ definitions تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اسی ذرا 10,11,12 تو یہ definitions آپ نے prepare کر لینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں سے چار سے پانچ definitions ضرور آتی ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آ جائے گی چپٹر 13 کی پہلی exercise شوٹ کے لیے دل لیں اگر آپ اس کو long بھی کرنا چاہتے ہیں تو 13.2 کے یہ questions اور 13.3 کے یہ questions لازمی کر لیں تو long بھی آپ کے پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ جو mcqs ہیں mcqs بتائیے آپ کو کیا کرنا ہے جی وہ آپ کے miscellaneous کے questions ہیں انشاءاللہ اسی میں سے آئیں گے تو mcqs کی preparation بھی میں آپ کو کروا دوں گا ایک چھوٹی سی وڈیو بناوں گا اس میں پوری book mcqs آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے آپ اس کو دیکھتے جائیے گا اور ان کے answers جو ہیں وہ لگاتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ میں اس کے answers میں بتاؤں گا تو mcqs کی preparation کے لئے الگ سی وڈیو میں بنا رہا ہوں وہ انشاءاللہ ایک دو بینوں میں وہ upload کر دوں گا اور یہ آپ کا guest paper ہے guest paper نہیں کہوں گا important questions کہوں گا آپ اس کو تلیں guest paper کہہ لیں کہ بھی یہ guest ہے کسی حد تک میں کہتا ہوں جی یہ important questions ہے تو یہ آپ نے اچھی طرح preparation کر لینی ہے محنت آپ نے کرنی ہے کام آپ نے کرنا ہے باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کامیابی اللہ نے دینی ہے اور میرا بھروسہ ہے اللہ کے اوپر اور آپ کا بھی ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جاتا رائے گا نہیں جائے گی آپ محنت کریں گے اللہ آپ کو اس کا دگنا پل دے اب محنت ہی نہیں کریں گے تو پھر اللہ پہ تھوڑی ڈالیں گے یا کسی اور پہ تھوڑی ڈال سکتے ہیں محنت پہلی شرط ہے محنت کر لیں تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اللہ آپ کے انتحان بہت اچھے ہو جائیں اور آپ کی اچھے نمبر آ جائیں اور مجھے ضرور دعا میں یاد رکھ لیجئے گا اگر اس سے آپ کو مدد ملے گی اور میری آپ میں مدد ایسے کرنی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا لائک شیئر ضرور کر لینا ابھی لائک آپ کے بلکل نہیں ہوتے ہیں تو پلیز لائک ضرور کر دیر کیجئے گا اوکے جی انچہا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ